آسانکو فینڈس آہ سودائبی کے مشہور کمپنی کے طرف سے نئی جابز آئی ہیں آہ ہائی والٹیج الیکٹیکل میں اگر کسی کے پاس ایکسپیرینس آئے تو اس کے لیے لیجی بل ہیں اپلائی کر سکتے ہیں ویزا ہنڈیڈ پرسنٹ فری ہے بالکل فری ہے ٹھیک ہے اور پراسسنگ کے جو چارجز ہیں وہ آپ کو پیل کرنا پڑے گی کافی لوگ جب میں بولتا ہوں ویزا فری ہے تو آہ ان سے کچھ پیسے مانگے جاتے ہیں ایجنسی کی طرف سے یا ایجنڈ کی طرف سے پھر وہ مجھے کال کرتے ہیں میرے سے کرتے ہیں کہ آپ جھوٹ بولتے ہو آپ جو ہے وہ پیسے لے رہے ہیں بھئی میری بات یاد رکھیں میں کیوں آپ سے جھوٹ بولوں گا میرا مقصد آپ لوگ کی ہیلپ کرنا ہوتا ہے اور میں آپ سے کچھ نہیں لیتا ہوں میں جسٹ آپ جو ہے وہ ایک صدقہ جاریہ آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتا ہوں تو میری بات کو آپ آج غوث سے سننے اگر میں بولتا ہوں نا ویزا فری ہے تو یاد رکھئے گا آپ کو ٹکٹ کے پیسے پرسسنگ کے پیسے اور سٹیمپنگ کے پیسے میڈیکل کے پیسے پی کرنا پڑتے ہیں میڈیکل جو اس وقت پندہ ہزار تک تقریباً خرچہ ہو جاتا ہے میڈیکل کا اور ویزا سٹیمپنگ جو ہے وہ بیس سے تیس ہزار پر اس کا خرچہ ہے اور کافی خرچی ہو جاتے ہیں پلس جو ٹکٹ جو اس وقت سوہ لاکھ ایک لاکھ پچی سے ایک لاکھ سرار کی ٹکٹ چل رہی ہے سو طلب کی اور ویزا کی فیس اگر ہم بات کریں ویزا کی فیس جو تقریباً ڈیڑھ لاکھ سے دو لاکھ روپے پاکستان جاب بنتی ہے اگر ویزا فری ہوتا ہے اس وقت جو ہے وہ اڑائی لاکھ سے لے کے چار لاکھ روپے تک وہ ایجنسیز والے لیتے ہیں آپ سے اگر کچھ بھی فری نہ ہو تو اگر فری ہو تو اس میں سے آپ کو ڈیڑھ لاکھ بھی لے لیتے ہیں دو لاکھ بھی لیتے ہیں اور ایک لاکھ دس بھی لے لیتے ہیں اسی دار بھی اس طرح کا جو ہے وہ ان کا حساب ہوتا ہے تو باقی پہلے بات کو سمجھا کریں اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کیا کریں میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے لیے اچھی جاب لاؤں لیٹس جاب لاؤں اور ان کو چیک کرتا ہوں تصدیق کرتا ہوں تبھی شیئر کرتا ہوں تو میں اپنا فرض پورا کرتا ہوں باقی آپ کے ذمہ ہے آپ جو ہے وہ اپلائی کریں اور کافی لوگ جو کہ یہاں سے پاکستان سے جو ہے وہ سردب دبائی کتر چلے جاتے ہیں میں جب جاب شیئر کرتا ہوں اپلائی کرتے ہیں ویزا لیتے ہیں چلے جاتے ہیں ان کی ہیلپ ہوتی ہے اور جو لوگ ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں ان کا تروں جو لوگ جاتے ہیں وہ بھی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو ان کی بھی ہیلپ ہوتی ہے ان کو بھی سرکرہ ان کو جو ہے وہ یہ سرکرہ جاری دیکھیں آپ نے اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سی منتر کرنا پڑے گی ایک کلک تو کرنا پڑے گا مطلب اوپن تو کرنا پڑے گی کوئی نہ کوئی چیز تو یہاں پہ آ جائے اوپن کیجئے یہاں پہ میں آپ کو صحیح ڈیٹیل سمجھا دیتا ہوں علم کرے ڈیٹیل سمجھا دیتا ہوں ایڈیل سے بھی ملتی رہے گی یہ دیکھیں تین سالہ ڈبلوم ہونا چاہیے کے بل جوائنٹر ہائی بولٹے کے لیے پچیس سو جو ہے وہ سیلری ہے تیس انٹرویو جا رہی ہیں آپ ان سے آپ تک کر سکتے ہیں اب اسی اشتیار کے نیچے نمبر دیے گئے ہیں ایڈرس دیے گئے ہیں یہ کمپنی ہے اسی اشتیار کے نیچے اب آپ نے اس پر وزٹ کرنا آپ کو نمبر مل جائیں گے ایڈرس پر مل جائیں گے جوڑی گلائک شیئر کریں میں ساتھ لاب